حضرت اس کے بارے میں تھوڑا اور ڈیپ ڈاؤن اگر میں آپ سے جا کے پوچھوں کہ صحبت مرشد کے کیا کیا مقاصد ہوتے ہیں اور اس میں کیا کیا عداب ہوتے ہیں ایک مرید کو جو اس پر عمل کرنا چاہیے جب صحبت مرشد میں آئے وہ تو حضرت اس کے بارے میں ذرا بتائیے پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت اچھا پوائنٹ اٹھا ہے آپ نے سب سے پہلے کہ صحبت مرشد کا مقصد تو وہی ہے کہ انسان کو اپنے کونے خدرے صاف کرنے کیونکہ نمونہ عمل کو دیکھ کے جیسے آئینہ ہے شیخ گوئے کا آئینہ ہوتا ہے میں مرید کے لیے تو مرید جب شیخ کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے یار شیخ تو پانی یوں پیتے ہیں سننا طریقہ یہ شیخ تو یوں بیٹھ کے کھاتے ہیں اور شیخ یوں فرما رہے ہیں تو وہ دیکھتا ہے نمونہ عمل کو تو اپنے کونے خدرے درست کرتا ہے ان کی وضا قطع کو دیکھتا ہے ان کے آل آوال گفتار رفتار کو دیکھتا ہے تو وہ اس سے اپنے کونے خدرے درست کر کے گوئے کہ اس نمونہ عمل پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے اور یہی مقصود ہوتا ہے کیونکہ تذکیہ نفس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو پاک کرنا ہے اپنے نفس کو روح کو پاک کرنا ہے گندگی علودگی سے اور روحانی گناہوں سے تو وہ شیخ ایک موڈل ہے آپ کے لئے اس کو دیکھتے آپ ان خطوط کو متحین کرتے ہیں اور جہاں تک عذاب کا تعلق ہے اور سب سے بڑا عدبی ہے کہ جب شیخ کی خدمت میں آئیں تو محتاج اپنے آپ کو سمجھ کر آئیں میں شیخ کی صحبت کا محتاج ہوں شیخ محتاج نہیں ہے کہ میرے پاس کوئی آئے کیونکہ شیخ تو خود علوم و معرفت کا خزانہ ہے اب سونے کا خزانہ ہو تو خزانہ محتاج نہیں ہے کہ میں کسی کے پاس جاؤں آپ تو چانے والے ہیں خزانے میں وہ آگے تو یوریاں کھولیں تو خزانہ اپنی جگہ محفوظ ہے تو شیخ علوم و معرفت خزانہ اپنے مقابے موجود ہے اب آنے والا سالیک وہ سب سے پہلے تو محتاج سمجھ کیا ہے کہ میں محتاج ہوں کہ میں عزت سے روحانی اور معرفت کا کوئی خزانہ اور کوئی شمعہ لے کے آؤں تو محتاج بن کیا ہے جب محتاج بن کیا ہے تو دوسرا سبق یہ ہے کہ عدب بجالہ ہے عدب کا مطلب یہ ہے کہ بھی لوگ کوئی حمت و گوش اس کی طرح متوجہ ہو کے بیٹھیں بیٹھنے کی حییت میں جتنا زیادہ عدب ہوگا اللہ تبارک و تعالی اتنا زیادہ اس کو عطا کرتے زیادہ بیٹھ رہے گا تھا ابنی اب معروف طریقے میں آلتی پالتی مار کے بیٹھنا ٹیک لگا کے بیٹھنا یہ کہ اسی بڑے کے سامنے کرنا عبید بھی کہلاتا ہے تو شیخ کے سامنے یہ نہ ہو دوزانو ہو کر بیٹھیں اسی وجہ حدیث جبریل میں حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم طالب بن کے آئے تھے تو دوزانو رسول اللہ کے سامنے بیٹھے تھے دوزانو بیٹھے تو دوزانو بیٹھے اگر کوئی جسمانی عوضہ رہے تو وہ دوسری بات ہے ورنہ انہاں عذاب کو بجھا رہے ہیں پھر حمت و گوش جو شیخ کہہ رہا ہے اس کو سنیں یہ دوسرے کے سارے رابطیں منقطع کر دیں یاد ہے کہ یہ سیلف ان کا جو مرض لگا رہا ہے یہ سیلف ان کو آف کر کے ایک طرف کر دیں اپنے پاس بھی نہ رکھے دور رکھے تاکہ یہ ہے کہ ضرورت میں اس کو دیکھنے کا موقع نہ ملے اتنا متوجہ ہو اپنے شیخ کی طرف اور پھر اس کی بات غور سے سنیں اور محبت کے نکاح اس کے چیرے پہ ڈالتا رہے حضرت حکیم اللہ علیہ وآلہ کے مقال اس کو گھورے نہیں ایک صاحب یوں حضرت کو دیکھ مسلطل دیکھ کے سن رہے تھے بیان تو حضرت فرمایا کہ میاں کیا خیریت ہے اس طرح کیوں گھور رہے ہو کہا جی میں تو دیکھ کے آپ کو بیان سننا ہو فرمایا کہ خطیب کی طرف دیکھنے کا حکم ہے گھورنے کا حکم نہیں ہے تو گھورنا بھی نہیں تو عدب کی نکاح جب انسان ڈالتا تو کبھی نکاح ڈالی سنی بات کبھی سر نیچے کر لیا کبھی بات پہ سبحان اللہ کا یہ انداز فرمایا اس طرح کرنا تو اس انداز سے شیخ کی طرح متوجہ رہے تو گوڑا کہ آنکھوں سے جسے پینہ وہ آنکھوں سے وہ میری بزب میں آئے آنکھوں سے پیئے آنکھوں سے پیئے اور آنکھوں سے جس نے پینہ سیکھ لیا تو سبحان اللہ بس اس کے اجام بھر گئے تو یہ عدب بجا کے لائے گا تو انشاءاللہ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ خوضہ اس کے لئے کیسے آسان کر دیں اور اگر شیخ و مششد خاموش بیٹھا ہوئے اس پر سکوت کی کیفیت ہے حضرت مجلس میں تو پھر یہ خاموشی بیٹھے یہ اپنی طرف سے کوئی ٹاپک نہ چھیڑے یا کوئی سوالات وغیرہ نہ کرے نے بہت بہت اچھا سوال کیا بلکل شیخ اگر خاموش بیٹھا ہے مراقب ہے خاموش ہے تو اس پر اگر آپ کو کوئی سوال کر رہے تو اجازت لیں اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ شیخ کا انعماق ایسا ہے کہ یہاں اجازت کی بھی گنجائش نظر نہیں آ رہی حضرت کے حالت سے اور کنائے سے نہیں ہے کہ ہم اجازت لے کے پوچھیں حضرت خود ہی ساتھ ڈال کے بیٹھے ہیں اس کا مطلب ہے وہ کسی انعماق میں استغراق فلہ میں ہے لہذا بس اس وشیخ کا دیدار کرتے رہے دیدار کرتے رہے شیخ کو دیکھتے رہے اور اس سے قسم کرتے رہے کہ یا اللہ یہ شیخ اپنی روحانیت اور معرفت کہ کس خزانے پر بیٹھے ہیں یا اللہ اس کی فوار ہمیں بھی عطا فرما یہ دعا کرتا رہے اور خاموش ہی سے شیخ کو دیکھتا رہے اور یا خاموش نگاہ ڈال کے بیٹھا رہے اس سے کیا ہوگا وہی باری بات ہے مجھے یاد آگئی بات خاجہ خاجگان حضرت خاجہ خان محمد صاحب رحمت اللہ علیہ بہت دیں وقت کے بہت بڑے قطب گزرے اور مجھے الحمدلہ ان کی صحبتیں اٹھانے کا بڑا موقع ملا وہ عالمی مجلس تحفظ ختم نوت کے امیر رہے اور عالمی مجلس تحفظ ختم نوت کو یہ عزاز حاصل ہے کہ ہر زمانے میں ان کا امیر جو ایک قطب رہا ہے وہ بھی اپنے زمانے کے قطب تھے گوا ہے یہ ان کی شان اور دعلم دیوبند کے فاضل تھے حضرت خاجہ خان محمد صاحب رحمت اللہ علیہ اور میرے والد اسمیتی میرے پیرو مرشد شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدیانوی شہید رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بڑی محبت اور پیار تھا ان کا تو وہ بنوری ٹون میں آئے اس وقت ہم طلبہ تھے تو بنوری ٹون میں آئے تو وہ ایک دعلان بناوا ہے باغیچہ وہاں وہ ان کا ان کا تخت لگا دیا حضرت بیٹھ گئے اب سب طلبہ ہردگیز بیٹھ گئے اب طلبہ کو تو سننے سننے کی حضرت طلبہ ان کے طرف مو کر کے ہم بیٹھے ہیں کہ حضرت شہید اب دور حدیث کے طلبہ تھے ہم نے کہا اب حضرت کو بیان فرمائیں گے اب وہ حضرت جو تخت پر بیٹھے ہیں اور حضرت نہیں ہوں سر جگایا گیا گوہ تکیہ پڑا ہے اور آتی پارتی مار کے بیٹھے اور سر جگا ہے خاموش اب ہم یوں دیکھ رہے ہیں اب بیان شروع کریں گے اب شروع کریں گے بہت سے اولیاء کاملین آتے ہیں سٹیج پہ آتے ہیں کچھ دیر مراقب رہتے ہیں اللہ کی نصح مدد مانگتے ہیں اس کے بعد قطبہ پڑھ کے بیان کرتے ہیں اب حضرت خاموش کافی دیر ہوگی اب سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ یار کہ خیریہ دیں اب حضرت نے سر اٹھا ہے سارے مجموع کو دیکھا کیا فرمایا فرمایا کہ جو ہمارے سکوت سے نفع نہیں اٹھا سکتا وہ ہمارے کلام سے بھی نفع نہیں اٹھا سکتا اللہ اکبر یہ فرمایا پھر مغرب کی ازان تک حضرت بالکل خاموش بیٹھے رہے اور اس کے بعد کی جو ہماری کیفیت تھی کلب کی آپ یقین کریں کہ ہم دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے ایسا ایسا تصرف ہمارے قلب پہ اور جناب ہمارا ایسا دل دہلا آنسو جاری ہیں رو رہے تھاڑے مار چیخے مار کے طلبہ رون لے گا اور حضرت خاموش رہے اس چیخ پکار پہ خاموش ہیں آہوزاری پہ خاموش ہیں اور ہم اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں اور حضرت مغرب کے ازان ہوئی ہے تو حضرت نے کہا سر اٹھایا اور مسکرائے اور اپنے نماز کے لئے اٹھے ہم پھر اٹھ گئے لے کے یہ بات ہے تو اصل میں پیرو مرشد جب خاموش بیٹا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا لے رہا ہے اس لئے کہ جب وہ انوارِ الٰہی اس کے اوپر بارش پرستی ہے تو بارش جگہ پر برستی چھینٹے ہی دو تک پڑتے ہیں نا تو جو پاس بیٹھے ہوئے اس لیے سے بیٹھ جائیں تو وہ پیرو مرشد کی خاموشی سے وہ پا جاتے ہیں جو کلاموں میں نہیں ملتا